بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَتِ مِنُ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ الْأَنفَدُّ مِنْ حَوْلِكُ فَافُعَنَهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَائِزَهَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلَ اللَّهِ نَنْدَا يُحِبُ الْمُتَوَقِّلِي اک خاطب توقع ب سراس بس تھوڑا تھوڑا ہی دروئجاو تھوڑا کھول جاؤئی یوهی کھولئی توسری پیuß اویہ کھا Gunac خلا موسیقی موسیقی اللہ تعالی نے قرآن پاک دے چیزیاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کرم نوازی اور حضورت دی رحمت اور شفقت دا ذکر اللہ پاک نے اپنی رحمت دی نال فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَبِمْا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَصِرْفَ اللَّهِ رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ تُسْحِونَا دے واسطے نرم ہو گائے دے تو ذکر فرمایا کہ اے محبوب تیرے قلبِ اتھر نوں میں جنہ دی طرف تو ہنو مبوس فرمایا ہے اور جیرے دھا دے دستے ہاک پرستے اٹھے جنہ باید کیتی ہے بے بیشل ہاتھ دے اٹھے انہ دے واسطے تو ہر دے قلبِ اتھر نوں تو ہر دے وجود نوں تو ہر دی ذات نوں میں نرم کر دیتا فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ الْحَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ اگر تُسِی سخت مزاج ہوا تو انت مزاج ہوا تو پھر لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ لوگ منتشر ہو جانا تو آدھے آسے پاسے اے نام بیٹھنا بلکہ تو آدھے تو اے لوگ منتشر ہو جانا بجابے جو ہزار و سا پڑھ دیں دستان جنا دا عقیدت دے و چواک دیں ذنہیں کہ پرائیاں نہیں ہو جانی انگلہ تیرے پیار دیں تو صرف جنگے بدا رے اور این لڑائی دا وقت ہے تو راتوں بارش ہوئی پانی دا ہوتے فقدان سی تو صحابہ اکرام نے وہ ٹوئیاں بنا کے تو پانی ہوں دے زخیرہ کر لیا اور وہ مشرقین دے کور پانی نہیں سی اور وہ ننپانی دی ضرورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ننپانی دے دے دوں تو اللہ باگ نے اپنی رحمت کریمی دا ذکر کیتا ہے کہ اے محبوب میں دھانے ہوں انہا واستے نرم کر دیتا ہے اور وہ تواڑی محبت اور وہ شفقت اور وہ رحمت جیلی تواڑے قلبِ اثر دے بچ میں عطا کیتی ہے تواڑے وجود دے بچ پائی ہے اس دا اثر ہے کہ کائنات دی ہار شینوں انہا دے باستے چھڑنا آسان ہے لیکن تواڑے چھڑنا بڑا مشکل تو سیدنا زہد بچپن دے بچ گم ہو گئے اور اکا اسم اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ ساتھ ہاتھ ساتھ تو آپ دے آپ نے اپنے زبان مبارک دے بچوں نے اپنا مو بولیا بیٹا فرمایا اوزنا دا والد اوزنا دی تلاش دے بچے بڑے عربی دے بچوں نے دے مرسی یہنے اور انہا دی آوسو تلاش دے بچے اور بیٹے دی جدائی دے بچے عربی دے بچے بڑا عجیب کلام دردناک ہے کہ کوئی بھی بندہ سنے دواب دیتا ہو جانگا وہ تلاش کرتا کرتا حضور دی پار گئے چاہے آج میں پتہ لگا ابھی میرا بیٹا ہے اچھے تو اس نے آکے عرض کیتا کہ حضور ہے میرا بیٹا ہے میں نے اس سے تو گھم ہویا ہویا ہے اور میں اس نے لے جانا چاہنا ہوا ہے حضور نے فرمایا ہے نا کھڑکوچھو اگر جاندے نے تلایا جاؤں خیرو باپ نے انہا آکھیا بے تسی میرے نال چلو انہا آکھیا میں نے جا ساکا کائنات دا نور زہور ہویا ہے اللہ پاک نے حضور دی صورت دے بچے لبوبت اور رسالت دا اختتام آئے جگہ جگہ تو ملکہ ملکہ دے بچوں لوگ اتھے پیان دے نے تو میں حضور نے چھاڑکے کدھرے نیجان ساکھ تینو چھڑنا آسان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑنا بڑا مشکل ہے تو میرے ملکہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب میں تینو اس صفت دینار متصف فرما دیتا ہے اور دھوڑے قلب ہے دھردے اندر اپنی محبت دا وہ نور عطا فرمایا ہے کہ میری مخلوق دے نار جڑا توڑا تعلق کے اندہ نتیجہ آئے کہ او لوگ جوک دار جوک توڑی تشریف توڑے دوارے آندھے پینے تھے تو ہم چھڑ کے جانوارے جا دخلونا فی دین اللہ افواجا اس تک قرآن پاک اچھا اللہ پاک نے دوسرے مقام تے ذکر کیتا ہے اس تے ذکر کیتا ہے کہ جوک دار جوک اور گروہاں دی صورتے چھے قومہ دی صورتے چھے کبیلیاں دی صورتے چھے سینکھے ہزارہ دی تعداد دے بے جلو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَإِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جَدُو اللَّهِ مَدَدْتَا مَنچی اور فتح نصیب ہو جائے گی وَرَآیتًا نَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفَواجَا تُسِی وِکھو گے لوگانوں کہ داخل ہوں دے ان کے اللہ دی دین دے بچے جوک دار جوک جوک دار جوک گروہ ہوں دے صورت جو آن دے جانگے آن دے جانگے آن دے جانگے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دینِ مدین اور ساڑی بے عملی اپنے پورے عروج دے ہائے لیکن اسلام دے حقانیت جو اپنے آبنوں میں واضح کر دی پئی اور اے اگار لوگان دے سمجھے جنہیں پئی آن دی کہ اتنے کوشش ساڑی دے باوجود کی عمل دے دنیا تو ہے کئی کو دور ہو چکے نہیں کئی نسلہ انہیں دیں ہاں سیں پابندی لہا کے رشیہ دے بے جیتے کمیونیزم آیا سیں او تھے ازان باندے نماز باندے مسجدہ نو تالے جمعہ نو باندے ہاری شاہے دو پیڑیاں گزران تو پاک جس وقت آزادی نسیب ہوئی ہے اوئیو بچے نے مسجدہ نے اور اونا دے ہتھے دے بے جیجے دے قرآن پاک دے باستے قائدے پھڑے کیونکہ انہیں دے روم آدے بچے گال سمائی ہوئی ہے تو مالک کریم نے فرمایا ازا جان نسل اللہ والفت جد واللہ دی مدد تا پہنچے گی اور فتح نصیب ہوئے گی ورائتا نا سید خلون فی دین اللہ فواجہ تسی وکھو کے لوگان ان کے داخل ہوندے ان کے لدے دین دے بچ فوج دار فوج اتھے مالک کریم نے اس آیت کریمہ نے چشارت فرمایا دل نوحسین محبت اور نرمی اور شفقت عطا فرمائی ہے پوستہ نتیجہ ہے کہ جیڑا آ گیا پھر وہ جاہے نسل کے گا پھر وہ اتھو نکلے گا اتھو نکلنا بڑا مشکل ہے اتھو نکلنا بڑا مشکل ہے زنجیر بھی کوئی نہیں قید بھی کوئی نہیں سنگڑ بھی کوئی نہیں لیکن پیر بھی ازاد نہیں ازادی ازادی ہے لیکن کوئی چیز ایسی ہے جن نے پھڑیا ہویا کہ وہ نکلن نہیں دے دی نکلن ہے اس سے واسطے فرما دے سنگ بڑایا نہیں ہو جاندی انگلہ تیرے پیار دی جی تو فرمایا ایک چیز دا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا فافو آن ہم اے جلے لوگ توڑے قریب ہیں توڑے نظر کرم دے سامنے ہیں تقاضہ با شریعت نہ دیکھوڑوں کوئی سردد کوئی کسے قسم دی لگزش سرداد ہوئے تو مالک کریم دا روخ ویکھا کرو قرآن پاک اللہ پاک دے کلام دا کہ مالک کریم نو اپنی مخلوق دے نال کنی محبت آئے اور حضور دا فیضان جڑا ہے نبوت و رسالت جری کہ اللہ پاک نے رسالے رسل کیتا ہے اس دے چاکا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی مخلوق دن آل جڑا برتارہ ہے اس دا کس طرح اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے فرمایا فافو آن ہم کوئی لگزش نجتنن وافر با واسطاقفر لہم اور انہ دے واسطے بخشش طلب کیتا کرو میری بار کا اکدست اندر انہ دے واسطے میرے کلو بخشش من طلب کیتا کرو واسطاقفر لہم انہ واسطے بخشش طلب کیتا کرو اور فرمایا بشاویر ہم فر عمر اور انہ نو انہ اور صلاح مشورہ کیتا کرو انہ دے نال کام دے وے کہ جو بھی تو سا حکم کرنا ہوئے جو کام تو آجے سامنے ہوئے جس دا ارادہ فرماؤ تو اپنے فضل اور کرم دے نال انہ نو مشورے دے وے شامل کیتا کرو تاکہ انہ دے دل نو ہور زیادہ تقویت آوے دوری دور ہو جاوے دوری ختم تو میرے جناب واسطہ فرمان دے سان کہ حضور نو مشورے دینے ضرورت نہیں سی او جڑا علم نور اللہ دی ذات پاک نے حضور دے فیضان انہ دیتے کیتا ہے او سبق دی یاد سی بھی انہ کی سمجھیا ہے انہ دی پرواز زہن دی شعور دی اور گفتگو دے وچ کینا استقام ہے کس کی سرم تیئے مشورہ تو فرمان دے سان کہ حضور نجیڑا انہو اپنا کرم اور فیضان نصیب کیتا ہے حکم ہویا ہے کہ وہ سبق نکو سنیا کرو یہ تعلی سامنے کی بیان کرتے ہیں فائضہ عظمتہ اور جدو اردہ کر لو کسی گلدہ فتوکر عظمتہ ہے تو پھر اللہ دی ذات پاک دیو تے بھروسہ کیتا کرو توکل اسباب دے ترک دا نا نہیں توکل اسباب دے ترک دا بھی منجی تے پہ جاؤ تے ہاتھ پیر نا علاؤ تے ایک گل آکھو کہ میں تا خدا تے بھروسہ کیتا ہو جائے پیا ہو یا ہو فرمان دنے کہ تبکل اے وے کہ جو اس تے وے چال میں کسرت حکم کیتا گیا ہے وہ سارے آزانوں ساریاں کفتانوں برووے کار لہاؤ برووے کار لہان تو بعد ایک لحظہ بھی آپ نے دیلنو خدا دی ذات پاک تو غافل نہ کرو نتیجہ خدا دی ذات ہوتے چھاڑے دیں یہ کی نکلے گا یا کی بنے گا تو فرمایا کہ یہ رکامنوی کرنا ہے خدا دی ذات اتے بھروسہ دا ہے مطلب ہے کہ ہر آپ دی صلاحیت نو برووے کار لہا کے تے اپنی محنت دے اتے نظر نہیں کرنی اپنی اکل شعور علم دے تے نہیں دلدہ خیال دلدہ خیال اللہ دی ذات پاک دے امر دے اتے نہ دینا ہے کہ جو نتیجہ کرنا ہے میرے مالک کریم نے کرنا ہے تو فرمایا کہ جس وقت کسی کامدہ ہے تو توکل کی ہے توکل ترکے اسباب دا نا نہیں توکل اسباب نو اختیار کر کے مسبب الاسباب دی ذات اتے بھروسہ کرن دا نا توقل تو فرمایا ان اللہ یحیب المتوکنین بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توکل کرنواریاں دے نا جرہا اللہ دی ذات پاک دے سپرد کرتے ہیں دے نے اپنے معاملات اللہ دی ذات پاک دے نا دے نال پیار کرتا ہے کہ میرے حکم دے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق اس نے اپنی زندگی دا صفت تائے کرتا پیا ہے اور ہر لحظہ اس دے دلدہ خیال اپنے کوشش اور اپنی جدو جو دے اکتے نہیں ہے گا میرے فضل دے اکتے ہیں میرے فضل دے اکتے ہیں تو محلنہ روم نے اس دے اکتے اشاد فرمایا ہے اور اپنے انداز دے وچ محلنہ روم اس دے مطلب پیان کرنے لگے ہیں دگاور را سنا جائے جی جرہاں فرما دیں مشورت کن باگ روحے صالح باگ روحے صالح باگ روحے صالح اللہ باگ نے ارشاد فرمایا کہ نیکہ لی جماعت دے نال مشورہ کیتا کرو کہ جدو بھی تو کسے کڑو گھل پچھنی ہووے تو اس انسان دے نال مشورہ کیتا کرو اس دے کڑو گھل پچھنی کر اور اس دا پہلے جائزہ لے کہ اس دل دے اندر تکبر تا نہیں پایا جاندہ اس انسان دے بچ اس دا رویہ خدا دی مخلوق دے نال کیس طرح دا ہے خیانت دا ہے دیانت دا ہے ظلم و ستم داتا نہیں رزق حلال دی جستجو کرتا ہے یا رزق حرام نچانوالا ہے اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نال اس دے دل دے اندر آج دی ان کی ساری اور محبت پائی جاندی ہے یا اس دے دل دے وے چاکڑ پائی جاندی ہے تو فرمایا کہ مشورت کن باگ روحے صالحان کہ جدو بھی تو مشورہ کرے کس دے نال مشورہ کر صالحین دی جماعت دے نالا مشورت کن باگ روحے صالحان کہ مشورہ کرو نیکہ دی جماعت دے نال بار پیغمبر شاویر ہم شاویر بار پیغمبر عمر شاویر ہم کہ اللہ پاک نے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم نور شاد فرمایا شاویر ہم کہ اپنے صحابہ اکرام دے نال مشورہ فرمایا کرو کی کیتا کرو مشورہ اس دے اتمال ناروں فرمادے میں کہ جیڑا اے حکم مشورہ دا دیتا کیا ہے اور صالحین دے نال دیتا کیا ہے اس دی کی وجہ ہے اس دی حکمت کی ہے اس دی حکمت کی جی امارو ہمار شورہ برا موسیقی 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 کندیوں بھی ختم ہو جا رہے گی اور اس دیوے جیڑا ٹیڑا پانے کجی آنے ٹیڑے پانے ٹیڑا پانے بھی کی ہو جائے گا اے دیکھو سالے دیو تجرہ حکم کیتا گیا مشورت کن با گروہِ صالحاں قرآن پاک اس اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اسی مشورہ کرنے وہ کالانال جا کے اچھے لوگ بھی ان دنوں ہر گروہ دیوے بہت چنگے لوگ بھی ان دن بہت اچھی سوچ دی مالک بھی ان دنے اور اکثریت سیاست دانہ دی پولیس سالے آن دی موکالہ آن دی چودری آن دی دیرے دارہ آن دی انہ دی اکثریت جیلیے وہ کجی دی طرف جان دی ہے لیکن بڑے بڑے سونے لوگ بھی بجر موجود ان دنے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ایک حال ہے جس نے مالک کریم ارشاد فرما دا ہے ایک ایک مشہدہ ہے حق الیقین ہے علم الیقین این الیقین بلکہ حق الیقین دی حد تک پہ میں قرآن پاک دی آیت پڑھنا تسی خود سوچ رہا ہوگا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تاکُلُو وَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ نا کھاؤ ایک دوسرے دا مال آپس اچھ ناجائز طریقے لے اللہ پاک نے فرمایا کہ جنے دھوڑے باہمی معاملات نے نا اچھے میں کھران دے بھی سر براہ اندھے نے انواندھے نے ساڑھی گھر شریدہ اچھے سارے دا خزانچی مالک اگر اس نے وچ سالحیت ہے دیانت داری ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے آپنوں تا نقصان پوچھاواں پر این انہ میں نقصان ہے جسنوں عیسار رکھا جانتا ہے کسنوں کیا کھا جانتا ہے دو وہاں چیزان دا فقدان ہے کہ جیڑے انسان عیسار کرنے والے نے اپنے آپنوں پچھے رکھن والے نے اور اچھا قبیل خاندان دے متعلق سوچن والے نے انہ دے خدماتنوں ضائع کرنا اور عیسار فراموشی کرنا یہ دوسرا بڑا ظلم ہے دوسرا بڑا جو میں نجائز کھانا حرام ہے اسے طرح عیسار فراموشی بھی حرام ہے تو فرمایا وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ ایک دوسرے دا آپس اچھ مال نجائز طریقے دینا اللہ کھاؤ جیڑا خود انسان نجائز نہیں کھاؤ گا دو جنوں کیوں میں حق ہے گا تو کھاؤ گا اس نے حق نہ ہے کہ یہ حق گے تین دے نیڑے دوسرا فرمایا وَتُدْلُوا بِحَا الْحُقَامِ اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال دینا رشوت دے کے حاکمہ تک کہ وہ جنوں اسی اناغنے ہیں کہ بڑا چلتا پھردا ہے اور دوسرے لفظہ چاہ دینے کان ترہاں چلا آگے کان ترہاں مولانا روح فرما دینے کہ کان تھی زندگی دے کر دی تو غور کیتا ہے بھی وہ کی ہے کہ حقم جو کیتا کیا سی ہے رضی ذات پاک نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چار جانور پھڑو نا چوئے کہ کان تھی زیبادہ حکم صرف پرندیان دے زیبادہ حکم ہے قرآن پاک ہے اگر مفسرین نے اپنے اپنے جیمیوں نے دے تو کان دے چاہے کہ کان دے کیری صفت ہے جیس وجہ تو انہوں زیبادہ حکم دیتا گیا کہ انہوں اس واسطے زیبادہ حکم دیتا گیا ہے کہ ہمیشہ لمی حیاتی مانگتا ہے فرما دے نے اے اندی جن دی جیدی یادتے لمی حیاتی واری اے بے شیطان نے بھی اللہ پاک بارگاچ لمی حیاتی منگی سی تو حیاتی لمی گناہ نہیں فرما دے نے ایک لمی حیاتی دا منشور ویخ بھی کی کار دا ہے جیڑا شیطان دا منشور ہے انہوں اپنے پڑھ دے پایا کہ ہمیشہ ہوسطہ ویخ دے پایا ہر لاحظہ دے دے ویچ کوئی نا کوئی ناوی چیز پایا جا کوئی ناوی چیز پایا آیا Prepانت کے لے سکے اس وقت تو ناوی چوئی ناوی چیز پایا وہ ان نہیں آئی ابلاغ بھی کیتا کارodelan وہ رسی step دے انبدا 중요 اس لقے ناوی ناوی ابلاغ بھی ہے نصیحت کرتا ہے خود سطائی بھی ہیں انہوں نے خود دے محلوگ دے سمجھتا ہے کہ جنت کرھتا ہے میرے واستے بریں پڑھئی ہیں آئی دانس کے ہی پہر دے تے جنہیں پھردے ہیں حالت ویسے ہی خراب ہے وہ انہوں نے امادہ کرتا ہے کہ اکیتی رکھیں یہ کام چنگ ہے دنیا اس تو بغیر حاصل ہی نہیں ہو ساکتی تو شیطان تی زندگی دا جی راہن دا منشور ہو کی انہوں نے حکم دیتا کیا ہے وہ انہوں نے انشور ہو ستا ہے کہ گمراہ کیتا کر بندیانو جیوے بھی گمراہ کر سکے انہوں نے کہا میں کرا ہوں دا سارے راہ واتے پا ہے کہ جیوے بھی ہو سکے کانو کیوں زبا کیتا گیا ہے فرمادے نے لمی حیاتی مانگ دا ہے کان کروڑیا آخ دے تو فرمادے نے کہن دی زندگی دے منشور ہو تے خیال کار کے کار دا کی کان کروڑیا کان کروڑیا ہے کار دا ہے یہاں تا بندیاں بچیاں دے تھا جو ٹکر کھون دا ہے یا بی بیاں دے سیراں دے روٹیاں چپٹے مارتا ہے یا کلے پاٹ دا ہے یا گاندے چونج راک دا ہر وقت دے زندگی دے منشور گندگی کھانا گندگی تو اس واسطے حکم دیتا گیا کہ کام آلی صفت چیری تیرے دل دے اندر موجود ہے اس نظیبہ کار چاہوڑا اتھے فرمایا گیا وَتُدْلُوا بِيَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَا قُلُوا فْرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِلْإِسْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ججا فرمایا کہ نجائز طریقے در المال کھانا اور پھر فرمایا گیا کہ نہ رسائی حاصل کرو اس مال دے نال حاکمہ تاک کہ تسی کوچھ ہیسا لوگاں دا مال دا کھالو ظلم دے نال حالانکہ تسی جان دے جے کہ کھانا حرام ہے یہ کھانا کی ہے؟ ایک مشادہ ہے کہ نہیں؟ مشادہ ہے صاف ظاہر ہے سانو پتا ہوندھا ہے کیا آدمی جڑا ہے ظلم پہ کرتا ہے زیادتی پہ کرتا ہے اس دا حق فلانے دا باندھا ہے ان دا حق نہیں باندھا لیکن اسنو اپنے اکل دے پیچ تاب دے نال تو اسنو کر کے تو اسنو محروم کرنا اور اسنو دوسرے جڑا وارس انو محروم کرنا اور جڑا ظالم ہے اس لیے آنت کرنا اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ لوگاں دا مال نجائز طریقے نہ رکھایا کرو اور نہ حکام تاکہ اس پیسے دے نہ رسائی حاصل کیتا کرو تاکہ تسی انو مال نو کو جسا تسی کھالو کو جنان کھالو وانتم تعلیمون تسی جان دے جے کہ جیرہ کوش کر دے پہ جے ایک ہی ہے گناہ ہے اور خود تسلیم کرتے نہیں بندے ضمیر تا بندے مردہ بھی ہوئے تو محمد دے چی مان تو خوش نہ کوش کرتا ہے تو داستہ ہے وہ سب داستہ ہے یا دنیا داری ایک ہی کریے ہیں یہ نہیں سوچتا بھی دنیا دی زندگی تچار دینے ختم ہو جانے ہیں جیرہی نام مکڑواری ان دا کی بننا ہے اس دا کی بننا ہے میں کہنوں سو بت دی تو اس واسطے فرمایا گیا ہے مشورت کن با گروہ سالح کہ جدا بھی مشورہ کرے نیک سیرت انسان دے نار کی تاکہ اور نیک سیرت انسان کون اندہ ہے وہ اندہ ہے کہ جیرہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وے چو اس دے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین انتے جیسی نظر آئے کہ میں نے زندگی دا کس طرح گزارن دا حکم دیتا کیا ہے تو فرما دے نے کہ پھر مشورے دن آ رکھے جیرہ کام تو کرنا چاہنا ہے انتے چو جیرہ کجیئے نا ٹیڑا پانے ختم ہو جاوے کی ہو جاوے گا جی این خیرہ دھا چوم سابی ہے این خیرہ دھا چوم سابی ہے انورستے بیست مسم پاہ روشن ترستے این خیرہ دھا چوم سابی انورستے بیست مسم پاہ از جکے روشن ترستے فرما دے نے کہ جیرہی نسان دے دل دے اندر دماغ دے اندر دیلی اکل اور شعور ہے نا تو اس طرح تے بڑیاں باس آنے مفسرین نے کی تیا کہ اکل مرکز ہے اس دا سوچ چانن دا کے دل مرکز ہے لیکن زبان اور اس دی تلیدی بھی دل دی طرف ہوئی ہر شاہ وہ دنو جان دی پئی کیونکہ دل ایمان دا مرکز ہے تصدیق دا مرکز کون ہے دل ہے اور جیرہ دل دے وچ تصدیق ہے جس وقت وہ نور چمکدہ ہے تو پھر وہ ہی دماغ جا کے کنٹرول کرتا ہے کہ ایک وقت تے چون دی سوچ اور فکر کچھ ہے اور دوسرے وقت تے چون دی سوچ اور فکر کچھ ہے تو فرما دے نے کہ اکلان دیویاں دی ترہ روشن آئے کہ علم اور اکل دیویاں دی ترہ ہے روشن آئے بیس مصباز جکے روشن ترہست کہ جتے وی دیویاں ہون بالدے پہ یقینی طورتے ایک دیویاں دی روشنی نارو وی ماں دیویاں دی روشنی ہی زیادہ اے تا جناب نے فرما دیتی تے اس نو سارے ہی سمجھ دینے کہ علم اور اکل جرہ روشنی دا مینار ہے روشنی دا مرکز ہے تے دیویاں بی آن دی روشنی ایک دی نارو چاہے ایک اکل مند ہوئے لیکن اگر انہی اس دا ناجے دینے انہی مشورہ زیادہ ہوئے تو پھر بی آن دی روشنی انہی آن دی بہت ہی تے اکدی لیکن مولنہ دا مقصد ہو جناب فرما دی نے ہاں جی بو کے مصباح فتح دن دی موشتہی لے گشتہ آزنو دے آسمان موسیقی جس نو اللہ دی ذات پاک دے چانن دے نور میں روشن کیتا ہو گیا اس روشنی دن آل اللہ پاک نے فرمایا علم نشر اللہ کا صدرہ کا کیا سی دوارے دھیلوں کھول نہیں دیتا اور دوسرے مقام تے فرمایا افا من شارہ اللہ صدرہ لیل اسلام فا ہوا علا نور امی ربی جس دس انہیں اسلام واسطے سے کھول دینے اس نو کی کرنے کی چانن دے فرمائے اور فرمائے گا من یوت الحکمت فقدوتی خیرن کسیرہ جس نو دنائی اور حکمت دیتی اس نو خیر کسیر عطا کیتا ہے نبوت دنائی اور حکمت دیتا بخشش کرن واسطے تو شریف لیا اینے نور حکمت اور دنائی بے واسطے تو رومی فرمادے نے کہ ہو سکتا ہے کیوں نہ بھی ماندے بیچوں ایک چراغ ہے خو جا بھی ہو ویسا ہے بے اکل جس نو اللہ دی ذات پاک دے نور دے نالو روشن ہوئے دیکھو قرآن پاک دی آیت کریمہ اس لیتے گوھر کرو اکثر تسی پڑھتے دی سورہ نور دی آیت کریمہ ہے فرمایا گیا اللہ نور اللہ نور ہے آسمانہ اور زمینہ دا اللہ خالق ہے موجد ہے زمینہ اور آسمانہ دا ماثالو نور ہی کا مشکات اس نور دی مثال اس طرح ہے کہ جی میں ایک دیوہ ہوئے ایک آلہ ہوئے ایک کی ہوئے پرانے زمانے دے ویچے کچھیاں مارتاں دے ویچے آلے بنے اندیسان کراں دے ویچوں اور اس دے ویچوں پھر دیوہ رکھی دا سینا جالن پتی بال کے راکھ دے سان کیونکہ وہ دنگائی اندیسان اندر اندے پیان دا سیت اندی روشنی پھیلن دی بجائے زیادہ تیز ہو کے آ دی یہ مشادہ ہے جی میں بیٹری اندی ہے بیٹری دے ویچھوٹا جا بلب اندہ اگے اندے بڑا صاف سترا اندر اس دے ایک رڑ بنام دا اگے اندے شیشاں اندہ وہ جس وقت بیٹری دی لائٹ آن کری دی یہ تو بڑی تیز لائٹ ہون دی تو بڑے دور تک جانتی ہے جی اگر وہ پھیل جاوے تو پھر وہ تھوڑی تھوڑی رنگ دی جنہی وہ ویکھرن وہ اتنا کندہ لیکن اندھی لائٹ بڑی دور تک جانتی ہے اور بڑی تیز ہون دی ہے تو اسنو سمجھو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نور ہے زمینہ اور آسمانہ دا محصول نور ہی اس نے نور دی مثال کا مشکاتن ایک تاک دی طرح آلے دی طرح ہے فرمایا فی ہا مصبا اس دے وچک دیوہ ہے اس دے وچکی ہے دیوہ ہے المصبا فی زجاجہ اور او جیدہ چراغ ہے شیشے دے ایک فانوس دے وچ ہے شیشے دے فانوس دے وچ جیدہ چھوٹے 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 بھلو ہوں گے جیسے اپالتا ہے تو بڑی چاننن ہوں گا بیٹری دے بڑی جلدی سے مجھے چاہ جانتی ہے تو فرمایا کہ اوچراک شیشے دے ایک فانوس دے وچ ہے اور زجاجہ تو کاننا حقوق اب اندر رہی ہوں یوں کا تو من شجارہ تین مبارکہ تین زیتونہ تین لا شرکیہ تین ولا غربیہ کہ او فانوس ایک ستارے دی ترہ ہے جیدہ موٹی دی ترہ چپک دا پیا ہے کسی ترہ پیچھ اکمدہ ہے اور روشن کیتا گیا انہو برکت والے زیتون دے درخت دے تیل دے نال مشرک غستہ دا زیتون دا تیل بڑا جی ربی آجی ہاں دا ہے نا زیتون لے کے ہاں دا ہے انہو پتہ نہیں میار ہو نا کی رکھا ہے پہ باہر سرد مشرک غستہ دا ہی ہے نا شرکی آتے مارکو کسی نا شرکی نا غربی درمیان دے بچ جائے نا مشرک تے نا مغرب وہ اللہ دے فضل دے سائے یقادو زیتو حاجدیو اگرچہ انہو اگنامی چھوئے یہ مشکل سوال بھی ہے کہ آیت کریمہ بیلہ سمجھنا ہر کسی نوازتے ذرا مشکل ہے ارسال روسل تا آگیا نا کہ جنہ دیوہ روشن کر دیتا سمجھا گئی نا سدھ را دے تے را دیتا اللہ نصیب کرے سرات مستقیم اور وہ روشنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبے اتھر دے بچاندی پی لیکن فطرت جیسے پیدا ہو کیتا گیا ہے اللہ پاک نے وہ نور بندے دے بیچتا رکھیا ہے جس تو جو تا کردہ ہے کہ مینو میرا محبوب لبے چاہے وہ کس طرح بھی تلاش کردہ ہے اسی تلاش تو وہ جھاری راکدہ کہ مینو ملنا چاہے دے میرا محبوب اس تو بغیر اندی سکون تو پھر کوشش ہو کردہ ہے کہ میں پہنچ جاما لیکن خوش نصیب آنسی جنہ نواقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رہبری اور حضور دے نقش قدم دے اتھر چلنا اور ایمان نصیب ہویا ہے تو فرمایا کہ اگر اسنو اگل آ دیتی جاوے دے پھر نورن الانہور پھر کی ہو گیا نورن الانہور ہو گیا یاد اللہ علی نوری مہی شاہ فرمایا کہ جس وقت تو روشنی انہی واضح ہے تو پھر ہدایت کیوں نہیں حاصل کر دے تو فرمایا یاد اللہ علی نوری مہی شاہ اللہ دی ذات پاک آپ نے نور دی طرف جس نو چاندہ ہے اس دیم ہدایت آتا اذنو فرمایا ویدرب اللہ لمصال لنناس اور بیان کرتا اللہ تعالی ترہ 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 دی مسالہ لوگاں دی ہدایت دے واسدے واللہ بکل شعن حریم اللہ ہر چیز نو خوب جانن وارا ہے ہر چیز نو ادھا حضرت نے سہت کریمہ تو حضور دے صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتر دے نور دا ذکر فرمایا جناب فرما دے نے تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا شمہ دل شمہ دل کہ حضور دا قلب اتر دی مثال تھا اس گیس تھی شمہ دی ترہا شمہ دل مشکات تن اور حضور دا جرہ جسم مبارک ہے اے ہو آلے دی ترہا شمہ دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا اور حضور دا جرہ سینہ مبارک ہے اے ہو آلے دی ترہا اے ہو آلے دی ترہا شمہ دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا رومی کی فرما دے پہنے رومی فرما دے پہنے کہ او نا اکلا دے بچوں ویخ کہ کوئی دل اس طرح دا تینو تو لب جاوے کہ جن دے بچے وہ نور حضور دے فیضان دا موجود ہووے تا تو پھر جیڈا کہ اس نور دے نا منور ہووے گا اس دی گال دے بچے تینو بیکھو میں نے ایک پڑے نیک سیرت انسان سنونا گالش رہا ہے کہ میں پولیس دے بچے پھرتی ہویا تو میرے دل دے نوجوان ساں تو میں افسر ہویا تو میرے دل دے اندر کئی خیالات شروع ہوئے پیسے لماں گاؤں کراں گاؤں جی میں خیال ہوندہ بچے بلدیاندہ او خرمے اکھو اس خیال دے نا آلی نا سفر کردہ تو میں ملنہ کیوں نا بزرگانوں گیا جناب میں جا کے اکھو جس وقت بیٹھانا تو میرے اللہ اکھو چیرہ مبارک آپنا پھیر کے نا تو میں انہوں فرمایا کہ جرا خموشی اللہ کنات جری ہے جری کنات ہے نا یہ اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے کہ جو تنو مالک کریم نے عطا کیتا ہے ان دلتے تو شاکر ہو جانے جس وقت تو نا لفظ کنات فرمایا نا تو میں امیں محسوس کیتا بھی میرے دل دے وچے دنیا دی محبت کسے کھر چکے کٹ دیتی اکھے لفظ دے ایک حقیقت ہے اور وہ ان دی چھرہ بھی مبالگا کوئی نہیں کیونکو میں انہوں نے ذاتی طور دیتے ہو جلے بیان پہ کر دے سو انہوں نے جانا تو فرما لگے میرے لئے چیرہ کر کے تو انہا حضور نے فرمایا کہ کنات اللہ پاک دا فضل ہے اور دوسرا فرمایا سکوت خموشی نعمت ہے بے جا گفتگو کرن تو فضول گفتگو کرن تو فضول اپنے وقت نو تذوئی اوقات کرن تو تیسری ایک اور چیزیں میرے ذہنے چونہی رہے ہیں تو فرما دے نے کہ کئے لفظ دے نال میرا دل دے رائے نا او دنیا دی محبت دے کھر پاکو بل کل کتی طور دیتے پھر بکس طرف ہوتیانتے بھی رہے لیکن قطنوں نہ دے جسم نال دوں ان کوئی دنیا دے علائش اس طرح دی دے جیدی تما کوئی لالا جگو یہ کو بو ککتگو تو آ کرنا ہے آ کرنا ہے بالکل رومی فرما دے نے بو کے مصباح فتح دندر بے آن کہ ہو سکتا ہے کہ ساہین دے کرو دے کرو تو مشورہ لبے تو انہا سال ہین دے بچوں بھی پھر اگا سالے اسرا ہندے آئے نا ہو سکتا ہے کہ مجھ تاہل گشتا دے نور آسمان جی رہ آسمان دے نور دے نال روشن ہویا ہوئے اللہ تھی ذات پاک نے جی سنو فرمایا آفا من شارہ اللہ صدرہ حلیل اسلام فہو علا نور مل ربہی جی ہاں غارتین گو لغ headset پیر دا ہے موسیقی موسیقی فرمایا غیرتِ حق پردہ اندھاکتاست اللہ تھی ذات پاک تھی غیرت نے ایک پردہ پا دیتا ہے اللہ پاک اپنے خیجرِ محبین نے نا انہوں لکا دیتا ہے انہوں نے کی کردہ ہے لکا دیتا ہے صفلی و علوی بہممہ میں ایک تند کہ صفلی علوی یعنی بلاندتے چھوٹے اکونان ویچر ہڑے ملے انہوں نے پیسے نو پتا اللہ پاک دی غیرت آک دی کہ میں اپنے محبوبن لکا مہا اللہ پاک دیتا ہے وہ تو تبہ غریب ہے اور حضور دا فرمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی لوگ بیکھو گئے کہ پرہ گندہ والا مالے غبو غروب اپنا غبار آلود چہریاں بارے ظاہر انہوں نے اے ہوئے گا لیکن بار کا ہے رب العزت دے وے چھونا دا مقامیں وے گا کہ اگر کسی شاہ دے تو قسم کھاننا دا اللہ انہوں قسم دا کفارہ نہیں پہندے دا پوری فرماد تو انہوں نے اے مطلب نی تقدیر انہوں نے دیتا بے مالک کریم دا فضل اس کی سمدہ ہے کہ انہوں نے سوچ اور فکر یہ ہے کہ وہ جاندے ہی اسے پاس انہوں نے جیدے مالک دی رضا ہوں دیا مالک دی کی انہوں نے دی ہے تو فرمایا پراکندہ بارے مالے غبار آلود چہریاں مالے بندے انہوں نے کوڑ پہند تو نفرت کارتے ہیں لیکن باتن دے وے چھونا دا مقام کی ہے کہ اگر قسم کھا لین تو اللہ پاک انہوں نے قسم نہیں پہندے دا وہ کاموں میں ہی اس دا ہو جاندہ ہے تو فرمایا غیرتِ حق حق پردہ ہم گہتا ہست سفری و علوی بہمہ میں گفت سیرو میں تر بندر جہاں حق پردہ ہم گفت سیرو میں حق پردہ ہم گفت سیرو میں تر بندر جہاں حق پردہ ہم گفت سیرف اللہ پاک نے فرمایا سیرو فرد کہ زمین دے وچھ چلیا پھریا کرو قرآن پاک دے مزمون ہے چھے کہ آؤ نا دا انجام ویکھو لوگاں ظالمہ دار میں چھتی نہ دیکھتے عذاب خدا تا ناظر ہو یا نا لے کچھ تناتے ہیں ظالم ہے بھی رومی فرما دینے کہ سیرو دا جرا حکم دیتا گیا ہے نا کہ جی میں ٹکر دی تلاش واسطے کہ تو ملکا ملکا دے جانا ہے نا تے پھرنا ہے نا کہ اللہ دی ذات پاک دی محبت دا سیر کہ جی نہیں نور آسمان دے نار روشن ہو وے حضور دے فیضان دے نار جینا دے درنو نورانیت ملی ہو فرما دینے کہ وہ ننو لپیاکار ہے اس نو لپیاکار تاکہ در مجالس میں طلب اندر اقول جس مجلس اچھ بھی بیٹھے تھی اس عقل کا تلاش کیتا کر اچھ ناک لے کبود اندر رسول خجری اکا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے مئیو تل حکمت فقد او دیا خیرن کثیرہ دا منصب عطا فرمایا ہے کہ ہو ساکدہ ہے کہ وہ مراس ملی ہو گیا حسنوں کی ملی ہوئے تو اس طلب ایک رمضہ شیر اس طلب بھی گوھر کرو بڑے گوھر دینا تاکہ اختتام جڑائے نا او زوک تا بناتا لگن دائینا تو فرما دینے کہ خیج کر سووے گلستا لے گیا زوک نظر تاکہ بندی آن دینے کہ باغ دے بچ سایر کرن جاننا وہاں وہاں دینے کیوں جاننا ہے آن دینے خوشبو آوے گی ترہ ترہ دے پھوڑے بکھا گا ترابہ تک کھانو ملے گی دیر خوش ہوئے گا خوشبو آوے گی بعد سبا ہوا آوے گی خوشبو آوے گی خوشبو آوے دے چھلے آن کے تو فرمایا کھینچ کر سووے گلستا لے گیا زوک نظر تاکہ زوک نظر تینے کھچ کے کس دی طرف لے جاندہ ہے باغ دی طرف لے جاندہ ہے آج کے فطرت کو ہے سینے گلستا کوئے یار جیرہ اللہ دی ذات پاک فطرت میں مطلاشی ہے نا اسے واسطے سینے گلستا کی ایک زوک نظر ہی صرف نہیں وہ کوئے یار ہے وہاں کی یار دا کچھا انو نظر آتا ہے کہ میرا محبوب دا ایک ہی ہے گڑی ہے تو آج کے فطرت کو ہے سینے گلستا کوئے یار کہ وہ ذوک نظر رہ رہی ہے کہ وہ درد دا سائر کھاتا ہے اور اس میں کوئے یار جڑا ہے اسے نے گلستا تو خطرت دیا حضور غوث پاک دا ایک آخری فرمان ہے علماء دے واسطے طالب ہر آدمی دے واسطے ہے جڑا کے اللہ دی ذات پاک دی محبت آثیر ہے اور طلب دی دنیا چرین دا اس واسطے جناب فرمان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء وارث انبیاء کے حضور نے فرمایا کہ علماء جڑے نے جڑے اللہ دی ذات پاک دا دین سکھ دے نے اس واسطے کہ دل دل دے ویچو علم اور نور ہوا جاگے لفظہ دا مقصود لفظہ دا مقصود اس واسطے ہے کہ اوپڑا انگے تی پھر اس تے نارو نا دا ربت مولا علماء فرمان نے کہ جڑا فرمائے گا ماصل اللہ جنہ حملو تورا تا سم یا حملو اکا ماصل لہمار کہ جنہ بے عمل تورا تیتی گئی لیکن انہوں نے بوجھ نہ چکیا کی کی تو انہیں بے عملی کیتی انہیں کھوتے نوں اپنا پہار چکندہ پتا ہے انہوں یہ تنی پتا بھی میرے اٹھکی لدہا ہویا تو فرمایا کہ بے عمل دی گالکے میں جو میں کھوتے دے اٹھکی ہندہ ہے بوجھ ہندہ ہے حضور فرمادے نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء وارث ہیں انبیاء کے وہ حفاظت اور عمل اور قول و فیر ہر مضمومن وارث آئے ہیں فرمادے نے کہ صرف لفظہ دے وہ وارث نہیں فرمایا عمل دے بھی وہ وارث نہیں کال دے وچہ صدق ہوئے فعل دے وچہ عمل ہوئے تو فرمایا اخلاص ہوئے وارث ہیں اس لیے کہ کال بلا فعل کے کچھ بھی نہیں کہ گال کرو ان دے تے عمل فرمادے نے کہ کچھ بھی اور بغیر گوا کے ماس دعویٰ کوئی چیز نہیں کہ دعویٰ کریں تے جا جا کے گواہ لے آتا ہے کہ جی گواہ تا کوئی نہیں آگا فرمادے نے کہ دعویٰ ثابت ہوئے گا نہیں فرمادے نے کہ تیرا جاننا ہے وہ کہ تیرے فعل تیرے کال دے تیرا عمل گواہ ہوئے کی ہوئے تیرا عمل گواہ ہوئے اور فرمایا صاحب زادہ قرآن و سنت کا پاباند رہنا اور ان پر عمل کرنا اور عمل میں اخلاص کرنا تیرے دعویٰ ایمان کا گواہ ہے تو فرمادے نے کہ قرآن و سنت دا تو آنا ہے کہ میں ہوں وہاں دا ہے فرمادے نے کہ اس تے اٹھے عمل کرنا اور عمل رہاکاری واسطے نہ کرنا کئی درو گفتگو کی تیرے بندیاں دے چیرے ہاں دے کیا بھی انہوں نے تاثر کی ہوئے یا میرے جملے دے ہوتے تو آپ دی پھر اس گالوں نے اس سے ترہ ہی توری جانا تے سارے دا سارا ٹائم اسے گالے جے ضائع کر دے نا بھی یہ کچھ پسند کیتا جملہ ہے نا لگا ہے یا نہیں لگا ہے نا دے 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 ہوتے میری علمی تھاک بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی یہاں جے رگائل انہیں پسند آگئی ہوں دے کنے کو پیسے مینوں دے پائے اے حضور فرمادہ نے صاحب زادہ قرآن و سنت کا پابند رہنا اور ان پر عمل کرنا اور عمل میں اخلاص کرنا تیرے دعوائی ایمان کا گواہ ہے فرمادہ نے اکین دے نال تیرے ایمان دے دا وینے ثابت تو کرنا ہے کس دے نال عمل اور عمل دے وچی اخلاص دے نال اگر عمل تا ہے لیکن ریاکاری ہے تو پھر بھی دعوائی باطل ہے اس سے باستیار دے نا کہ صادق پیش کرو کچاری دے وچکڑا ہوں دا شہادت کندی قبول کیتی جاندی سچی شہادت قبول کیتی جاندی چھوٹی رومی فرمادہ نے کہ اللہ پاک دی باہرگاہ دے ویچکے تو اگر بڑھ مان کے باہرگاہ دے ویچکے تو اگر بڑھ مان کے باہرگاہ دے ویچکے تو اگر تاستا پیا ہوئے یا بھی یہ چھوٹا ہے کہ سچا ہے تو دے دل دے بھیتنو جاندہ حضور غاث پاک فرمادہ نے کہ قرآن و سونت دے عمل اور عمل دے اخلاص اے دو چیزہ ہیں جن دے نال دا وائے ایمان ثابتوں دے اللہ پاک سانو اپنی محبت نصیب فرماوے اور اللہ پاک ساڑے دل تو ہر سیاہی نو دور فرماکے اپنی محبت نور عطا فرماوے ایک دن